سواغت ہے دوستو آپ سبھی کا ہمارے چینل آن لائن مطر میں میں ہوں آپ کا مطر حیمن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ ایئر ٹل کے گراہک ہیں تو کہیں ایئر ٹل نے دھوکے سے آپ کے نام پر ایئر ٹل پیمنٹ بینک کا ایکاؤنٹ تو نہیں کھول دیا ہے اگر کھول دیا ہے تو پھر اس طرح پتہ کریں دوستو آج کا ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں پچھلو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے ایئر ٹل نے دھوکے سے لاکھوں لوگوں کا ایئر ٹل پیمنٹ بینک میں ایکاؤنٹ کھولا تھا اور کروڑوں روپے کا الپی جی سبسیڈی من ریگا پردھان منتری آواز چوجنا پینشن اور کئی سرکاری سکیم کا پیسہ ایئر ٹل پیمنٹ بینک میں چلا جاتا تھا ان لاکھوں لوگوں میں آپ بھی ہو سکتے ہیں ان کروڑوں روپے میں آپ کے محنت کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو کن لوگوں کا دھوکے سے ایکاؤنٹ کھولا ہوگا جو لوگ ایئر ٹل کے گرہاک ہیں جس کا الپی جی سبسیڈی من ریگا پردھان منتری آواز چوجنا پینشن یا کوئی بھی سرکاری سکیم کا پیسہ ان کے کھاتے میں نہیں آ رہا ہے جن لوگوں نے نومبر 2016 سے دسمبر 2017 کے بیچ کبھی بھی ایئر ٹل کا نیا سیم لیا ہے جن لوگوں نے نومبر 2016 سے دسمبر 2017 کے بیچ ایئر ٹل کے سیم کو آدھار سے لنگ کر آیا ہے جن لوگوں نے نومبر 2016 سے دسمبر 2017 کے بیچ ایئر ٹل میں سیم پورٹ کر آیا ہوگا دوستو اگر ان چاروں کنڈیشن میں کسی بھی ایک کنڈیشن میں دھوکے سے آپ کے نام پر ایٹل پیمنٹ بینک ایکاؤنٹ کھلا ہے تو نیام کی انصار آپ کے لیٹسٹ آدھار ویریفائٹ کھاتے میں آپ کے سبھی سبسیڈی کا پیسہ چلا جائے گا یعنی ایٹل پیمنٹ بینک ایکاؤنٹ میں چلا جائے گا دوستو میرے خود کے ایک ایٹل پیمنٹ بینک ایکاؤنٹ میں تین ہزار روپے گائب ہو گئے ہیں جس میں الپی جی سبسیڈی کا کچھ پیسہ آیا تھا کچھ میں نے بیجلی بل پی کرنے کے لیے جمع کیے تھے ٹوٹل اس ایکاؤنٹ میں تین ہزار روپے تھے سبھی پیسے کمپنی نے گائب کر دی ہیں جسے میں نے کہیں یوز بھی نہیں کیا ہے کسٹمر کے ایر والے کوئی بھی جواب نہیں دے رہے ہیں دوستو کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے آج ہی آپ اپنے سبھی ایٹل سیم کو چیک کریں کہ آپ کا ایکاؤنٹ تو نہیں کھلا ہے دوستو اس طرح چیک کریں گے چیک کرنے کے لیے پلی سٹور اوپن کریں گے پلی سٹور اوپن کر کے آپ کو مائی ایٹل ایپ سرچ کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو انسٹال کر رکھا ہے اس کو اوپن کریں گے دوستو یہ ایک منرگا میں کام کرنے والے کا ایکاؤنٹ ہے اس کے ایسی بی آئے ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں آ رہے تھے اس لیے ہم اس کی نمبر کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس کا موبائل نمبر ڈالیں گے اور ایکویسٹ اوٹی پی کر کے آپ کو اوٹی پی آئے گا اس کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے انٹر ہونے کے بعد لاغ ان ہو جائیں گے دوستو یہ دیکھئے کھل چکا ہے دیکھئے دوستو اس کا منرگا کا پیسہ اس کے ایکاؤنٹ میں نہیں مائی ایٹل ایپ کے ایکاؤنٹ میں ایٹل پیمنٹ بینک کے ایکاؤنٹ میں آگیا ہے سا سو ان کے اندر اوپے کا بیلنس دکھا رہا ہے دوستو کیونکہ اس نے بھی نومبر دوہجار سولہ سے دیسمبر دوہجار سترہ کے بیچ میں ایٹل کا سم لیا تھا اس کے نام پہ بھی ایٹل پیمنٹ بینک کھل چکا ہے دوستو اب اس کو اس کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں سینڈ مانی کے اپشن کو کلک کریں گے وہاں پہ بینک کا اپشن ہے بینک میں ایکاؤنٹ ہولڈر کا نام ڈالیں گے پھر نیچے بینک سیلیکٹ کر لیں گے جس بھی بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ ہو سیلیکٹ کر لیں گے ہمارے ایس بی آئی کا ہے سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیچے ایکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے دوستو ابھی ہم ایسے ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے اپنا ایکاؤنٹ نمبر نہیں لائے ہوا ہے پھر نیچے فون نمبر ڈالیں گے موبائل نمبر ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ ہے جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد پروسیڈ کریں گے پروسیڈ کرنے کے بعد دوستو آگے کیا ہوگا دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ ٹرانسور منی کا آپشن ہے یہاں پہ جتنا منی آپ کو ٹرانسور کرنا ہے اتنا یہاں پہ انٹر کر دیجئے گا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سا سو روپے اس کے بعد ٹک مارک کو ٹچ کریں گے دیکھئے دوستو تین دوستوں لوگ پانچ روپے کا اس میں چارجے لگے گا تو یہاں پہ آپ کو مپن اپنا ڈالنا ہے دوستو ہمیں مپن اپنا مالو نہیں تو فورگٹ مپن کو ٹچ کریں گے یہاں پہ روکے کر کے اپنا پن نمبر ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں یہاں ریسیٹ کر نکل دیکھیں اپنا فرسٹ نیم لاشنیم و دیٹ آگ بارڈ ڈال کے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ او ٹی پی آ جائے گا او ٹی پی انٹر کر کے آپ اپنا مپن ریسیٹ کر سکتے ہیں یا آپ سیدھے ہی مینو پہ ٹچ کر کے ٹرانجیکشن ہسٹری پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو فورگٹ ایمپن پہ یہاں پہ کر دیں گے یہاں پہ فرسٹ نیم لاشنیم اور ڈیٹ آگ بارڈ ڈالنا ہے جو آدھار کارڈ پہ جو سپیلنگ لکھا ہے وہ ایسا ہی ڈالنا ہے پھر نیکسٹ کر کے اب اپنا ایمپن ریسیٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں ٹرانجیکشن ہسٹری تو دوستو آپ بھی اس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ کے یہ نمبر پہ کہیں کھلا تو نہیں ہے آپ کا ایکاؤنٹ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوسرا ایکاؤنٹ کرنے کے لیے ہمیں می ایٹل ایپ کو ڈریک کر کے یہاں می انفو پہ لیانا ہے ایپ انفو پہ پھر یہاں پہ اس کا ڈاٹا کلیر کرنا ہے ڈاٹا کلیر کرنے کے بعد ہم اس کو ایپن کریں گے ایپن کرنے کے بعد دوسرا نمبر اینٹر کریں گے دوسرا نمبر اینٹر کر کے اوٹی پی آئے گا ریکویسٹ اوٹی پی کر کے چیک کریں گے دوستو یہاں پہ ہم نے اوٹی پی آ چکا ہے یہاں اوٹی پی انٹر کر کے آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی جیتے بھی ایٹل نمبر ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان پہ ایٹل کا ایکاؤنٹ تو نہیں کھولا دوستو یہاں پہ get wallet کا اوپر میں نشان آ رہا ہے اور نیچے account balance نور پہ دکھا رہا ہے جو اس sim کا balance ہے اس کو touch کرنے کے بعد ایسا interface آئے گا دوستو یہاں پہ detail بھرنے کا option آ رہا ہے اس کا مطلب اس number کا account نہیں کھلا ہے دوستو اسی طرح آپ اپنے سبھی numberوں کو چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو like کیجئے share کیجئے اور چینل کو subscribe کیجئے شکریہ